موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سعودی عرب سمیت خلیجی مبالک میں عید العزہ آج منائی جا رہی ہے مسجد بیت الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امراض بحرین کوئیت اومان کی مساجد اور عید گاہوں میں بھی نماز عید کے اجتماع ہزاروں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کر رہی ہیں برطانیہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی بعض کمیونٹیز آج اور بعض کل عید العزہ منائیں گے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید العزہ کی مبارک بات دیں مناسک حج کی ادائی کی جاری حجاج کرام نے رات مزدلفہ میں گزاری حجاج کرام مزدلفہ سے منہ پہنچ گئے آج رمی جمرات کے بعد قربانی کریں گے اور احرام کھول دیں گے وزیراعظم شباز شریف کی مکہ مکرمہ میں فریضہ حج کی ادائی کرتے لاکھو حجاج کرام کو مبارک بات ٹویٹ میں کہا حج کے موقع پر میری بارگاہ رب جلیل میں دعا ہے کہ پاکستان کی تمام معاشی مشکلات دور ہو ملک ترقی عمد اور خوشاری کا گہوارہ بنے گیارہ ماہ کا بچہ رمہ سال کا سب سے کم عمر حاجی قرار رمہ سال حج میں اٹھارہ لاکھ پینٹالیس ہزار پینٹالیس مردو خواتین نے آزمین نے شرکت کی بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کراچی میں بہرا برادری آج ایدالعظہ منا رہی ہے کراچی صدر میں واقع تاہری مسجد میں اید کی نماز ادا کی گئی بہری برادری کے جانب سے نماز اید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے افغان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی ابو زہبی میں ای تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر راشد خان سمیہ دیگر افغان کھلاڑیوں نے ابو زہبی کی جامع مسجد شیخ خزید میں اید کی نماز ادا کی پاکستان کے سابق کرکٹرز امران فرہد اور نانا نوید الحسن بھی افغانستان کی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں اید سے پہلے جانوروں کی خریداری کا آخری رو شہریوں نے مشن جانور خریدوں تیز کر دی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونکے بڑھ گئی خریداروں نے رات مویشی منڈیوں میں گزاری شہریوں کو کم سے کم دام میں تگڑے جانوروں کی تلاش بکرے چھترے دمبے اور بچڑوں نے منڈی کو چار چاند تو لگا دیا لیکن ڈھسکا والے مویشی منڈی میں مہنگائی نے دھیرے جمالیے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اچھی گائے یا بکرہ خریدنا مشکل ہو گیا شہریوں کا شفہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عید الحزہ کے موقع پر مذہبی اجتماعات کی سیکیورٹی کا معاملہ اسلام آباد پولیس نے جامع سیکیورٹی پروگرام ترتیب دے دیا تین ہزار سے زائد افسران اور جوان مساجد امام بارگاہوں اور عید گاہوں میں فرائش سر انجام دیں گے عید کا مزہ اپنوں کے ساتھ جڑوان شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی سے پردیسیوں کی بڑی تعداد میں آبائی علاقوں کو روان کی فیضاباد اور پیرودھائی کے بس اڑوں پر رش ٹرانسپورٹ مافیا نے موقع غنیمت جان کر کرائیوں میں منمانہ اضافہ کر دیا معایدہ ختم ہونے میں صرف ایک روز رہ گیا وزیراعظم پروگرام لینے کے لیے مسلسل کوشاں ایم ڈی آئی ایم ایف سے چین روز میں چوتھا رابطہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے امور پر گفتگو آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے کے حوالے سے کوششوں کا اعتراف پاکستان نے کرس پروگرام بحالی کے لیے آئی ایم ایف شرائط کے مطابق اقتماعات کیے آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پروٹر نے کہا کہ کرس پروگرام کی جلد بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں گزشتہ چند روز میں حالیہ بجٹ میں ٹیکسوں اور سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائیں گے ساتھ دار نے کہا آئی ایم ایف کے ڈیمانڈ پر پالیسی ریٹ کو بائیس فیصد پر لے گئے پچھلے سال چار سال میں گرزہ پچیس ہزار ارب سے بڑھ کر انچاس ہزار پانچ سو ارب پہنچ گیا مشرد کی بہتری کے لیے مساہ کے مشرد کرنا پڑے گا پاکستان کو دوبارہ چوبیسویں مشرد بنائیں گے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے مقدمات چلانے کے خلاف مقدمے کی سمات کرنے والے بینچ پر اعتراضات کا معاملہ جسٹس یایہ خان افریدی نے بینچ اعتراضات پر اپنا نوٹ جاری کر دیا کہا عدالتی نظام کا انحصار عوامی اعتماد پر ہوتا ہے بینچ کی تشکیل پر بینچ ارکان کو ہی اعتراض ہے چیف جسٹس کو بینچ کی دوبارہ تشکیل اور فل کورٹ بنانے کے حوالے سے غور کرنا چاہیے آرمی ایکٹ کے تحت سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سمات چار صفات پر مشتمل حکم نامہ جاری فوج کی تحویل میں موجود ایک سو دو گرفتار افراد کی تفصیل جمع کوئی صحافی یا وکیل فوج کی حراست میں نہیں اٹرنوی جنرل کی زیر حراست افراد میں سے کسی کو سزائے موت یا عمر قید کے سزا نہیں دینے کی یقین دہانی استعمابات سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری لڑکانہ میں مٹھی کے طوفان اور تیز زماؤں کے باہر شہر کے تمام 38 فیڈرز ٹرپ کر گئے مہکمہ موسمیات کی آج پنجاب خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشک ہوئی کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں بوندہ باندھی کی طبق کو کشنیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان خیبر پختونخواہ فری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری پی ڈی ایم میں نے تمام اصلاح کو زلائی انتظامیوں کو مراسلہ جاری کر دیا گرہ چمک کے ساتھ بارش میں عوام برکی یا ٹلپانک کھمبوں کے قریب کھڑے ہونے سے گریز کریں موسمی نالوں پلوں اور نقاسی آپ کی نہروں سے دور رہیں شہدائی پاکستان کو سلام سپاہی عمر حیات نے 20 ماہ 2023 کو زرگونگر پلٹا میں دہشت گردوں سے مقابلے میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا شہید کے برسہ نے سانیہ نومائی کے شرپسندوں کو ست سزا دینے کا مطالبہ کیا حکومت بلوچستان کا نوجوان نسل کی قابلیت نکھارنے کے لیے کوئٹا میں تین روزہ نیشنل ہیوت سمیٹ سیمینار کا انقار وزیراعلا ملک بھر سے چار سو سے زائد مندوبین کی شرکت شرکان نوجوانوں کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کی تاقیب کی نیجی یونیورسٹی کے طلبہ کو یہاں پہ وزیٹ کے لیے لے کے آئے ہوں کہ ان کو یہ دکھایا جا سکے کہ کچھ شرپسند اناثر نے نو مائی دوہزار تیس کو یہاں پہ جو قدم اٹھایا ہے جس سے پوری پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے مسک کر دیا ہے نیجی یونیورسٹی کے طلبہ اور فیکلٹی میمبران کے وفد نے جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا طلبہ اور فیکلٹی میمبران نے جناہ ہاؤس میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذہمت کی اور ملوث سرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا